اسلام علیکم محمد سمید کھکھر فون رو انسیلنٹ کرتی ہو اپنا تو چائے پھلو اچھا چائے میں تھوڑا سا لوگ کرتا ہے سمجھ دو کب بھی تو کب کے بھی شوق تو آپ کے ساتھ بس یہی شوق ہے اپنا نئے نئے کب لو جب سے آفیس کھولا پچاس ہم نے نئے تو چار پانچ سٹھ کب دیکھ لی ابھی ایک اور آرہا ہے اچھا ایک اور کب آرہا ہے اور نیا کب آئے گا ایک اور بڑا والا تھا تو یہ لوگ مہندر بھی اسے کہ اٹھ سا مگ تو سب لوگ کت راتے تھے کہ آفیس میں آؤ چائے کے لیے اتنا بڑا لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مگ یہ نانے کے لیے ہے کپڑے دھونے کے لیے کہ چائے پینے کے لیے تو اب اس کو تھوڑا سا رسٹرکٹ کر دیا ہے مہندر بھی ایسے یہ بھی چوٹائی والا مگ ہے خیر سر شروع کریں میرا ایک وہ بڑی چیز تھی کہ رات میں سر بہت دنگا ہوا بہت دنگا ہوا تصویریں تو آپ نے بھی دیکھیں یہ آپ سے پاکستان کہاں چھوٹ رہا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو دنگا ہے یہ اتنا ہو گیا کہ شریلنکا کی اے ٹی مائی تھی بھاگ گئی وہاں سے ہاں اے ٹی مائی شریلنکا کی میچ کھیلنے کے لیے ان کو کھیلنا تھا میچ وہ بھاگ گئی وہاں سے انڈیا کی ساجش انڈیا کی ساجش ہو گئی ہے اور عمران خان رادہ ایجنٹ ہے اچھا ایک اور چیز ہے اس میں بڑی خوبصورت دوہزار نو دوہزار پتہ نہیں کب شریلنکا کی اوپر اٹائک ہوا تھا نا ٹیم کے اوپر اب وہ بھی آگئے اب شریلنکا والے اتنے باولے ہیں کہ تم پاگل پاگل ہو پاکستان کون جاتا ہے ایک شونی آتی تھی وہ روی چھٹی کرتا تھا کھتروں کے کھلاڑی جس میں وہ کینچوے چوے اس کے اوپر ناچتے ہیں کرتا ہے کرتا ہے ابھی بھی کرتا ہے اچھا یہ پاکستان is like کھتروں کا کھلاڑی why would somebody want to go to پاکستان for any reason whatsoever یہ باولے کے بچے چلے گئے وہاں پہ وہاں پہ انہوں نے دیکھا بڑے بڑے کنٹینر ہے بھاگے وہاں سے ایسے بھاگے ہیں صاحب کی بہلے روس کا پریسیڈنٹ بھی گیا اچھا بہلے روس کا بہلے روس کا پریسیڈنٹ کی ایک اور سٹوری ہے پتہ پروڈیوسر کیا ہویا بیلے روس کا پریسیڈنٹ پروڈیوسر نہیں بیلے روس کا پریسیڈنٹ کا کیا ہوا کہ وہ آیا وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ وہاں پہ آیا بیلے روس کا پریسیڈنٹ اور اس نے چار چیزیں اور بولی کہ ایسا ہے ویسا ہے یہ سب چلو بہت اچھی دوستی ہے ایم او یو سائن کرو ہم انویسٹ کریں گے یہ فالتو فرجی بات ہے شیوہ شریف نے اینڈ میں اس سے یہ بول دیا کہ صاحب جارہ کشمیر کی اوپر آپ بیان دے دی جائے why don't you say something about کشمیر پاکستانیوں کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جورج بوش سینئر جو کی شاید نے پڑ گیا ہے جورج بوش جونئر بل کلنٹن بیریک اوباما ٹرمپ بائیڈن اور ان سارے کے سارے کے وائس پریزیڈنٹ اور ای ایو مل کے بھی اگر کشمیر بولیں گے تو ہونا جانا والا کچھ نہیں ہے یہ پتہ نہیں کشمیر کشمیر ہو گیا چلو یہ ایسے باولے ہیں کہ they could have done something substantial with this relationship دیکھو ایسا ہے کہ بیلروز جو ہے نا it is very close to رشیا ایک ظاہر سی بات ہے اور it's close to رشیا it is near Ukraine کتنے اس کے geopolitical ramifications ہو سکتے تھے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا تھا پرابلم پاکستان دیکھو ہم مزاک اڑھاتے ہیں ٹرول کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے پاکستان کی جو پیڈوسر لیڈرشپ ہے نا that is a leadership without vision بات اب دیکھو کتنا بڑا انیائے ہے ڈاکٹر جیش انکر کے ساتھ کتنا بڑا انیائے ہے اچھا ویڈوان آدمی ہیں highly qualified ہیں پوری دنیا عزت کرتی ہے ورلڈ کے top ڈیپلومیٹ ہیں number one اس میں کوئی number one نہیں number one number one تو is number one تو is is دنیا کے number one ڈیپلومیٹ ہیں اس میں کسی کو کوئی شک نہیں نہیں ان کی کتنی بڑی توہین ہے کہ ان کے سامنے انہوں نے بلاول کو کھڑا کر دیا تھا اور بولا کہ بلاول جو ہے ڈاکٹر جیشنکر کے سامنے پاکستان کا موضوع رکھے گا کشمیر کی بات رکھے گا اچھا سر سعب آج کو ہی کھڑا کر دیتے تو ان کی بیزتی نہیں ہو جاتی پھر بھی پھر بھی بیزتی ہوتی آپ یا ڈاکٹر جیشنکر کے سامنے اگر جنہوں کو کھڑا کر دیتا پھر بھی توہین تو ہوتی تو بات تو ہے تو اب ایشو کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو ان لوگوں نے بیلروز کا راشتھپتی کھڑا ہے سامنے اور پھر وہی انہوں نے بھند مار دیا کشمیر کا کیونکہ کشمیر کے آگے ان کی گاڑی بڑھتی نہیں اور مجھے کہیں نہ کہیں پتا ہے کیا لگتا ہے پروڈوسر مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ پاکستانی کشمیر کشمیر کیونکہ دیکھئے بات یہ ہے نا سمیں لیمیٹڈ ہے آپ کے پاس یہ ان کو جیسے پندرہ منٹ دی ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمیلی پہ پندرہ بیس منٹ ایسی کچھ ان کا رہتا ہے ماملہ آپ اتنے میں بولیں گے کتنی خوبصورت یہ دیکھو یہ خود بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں یہ خود بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں دیکھو کیسے یہ بیس منٹ میں سے انیس منٹ کشمیر کی بات کریں گے شروعات گریٹنگ میں ہو جائے گی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکہ یہاں سے شروع کر رہا ہوں نے اور یہ کر کے جب تک آتے ہیں اپنی مین موضوع پہ کشمیر بولتے ہیں تھوڑا سا فلسطین بولتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ پاکستان کے بارے ہم بات ہی نہیں کرتے کریں گے کونسی بات سر میں وہی کہہ رہا ہوں کچھ تو you have to invent something بھائی کچھ تو مطلب آپ کچھ تو بولو گے آپ کا دیش ہے پاکستان invent کیا 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 میں اس لئے connection جوڑا ہوں پروڈیو سر کہ دیکھو شہباز شریف کھڑا ہے وہاں پہ بیلروس کا پریزیڈنٹ کھڑا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیلروس کہاں پہ ہے کسی کو نہیں پتا it's an insignificant country it's a small country مطلب چھوٹا دیش ہے لیکن کوئی بات نہیں head of state تو ہے نا بیلروس کا head of state تو ہے چھوٹی بات تو نہیں ہے some head of state has come اچھا پاکستان میں head of state ہے even foot of state بھی نہیں آتا head of state پاکستان میں کوئی نہیں آتا ایک بھولا بھٹک آیا تم نے اس کا ambush کر دیا تم نے بولا کہ نہیں تم کشمیر کے بارے اس نے منع کر دیا چھوٹا سا مو رہا گیا شہباز شریف کا اپنی بیستی خود کیوں کربانی بات صحیح سے لیکن سر ایک چیز ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے بھی یہ چیز سمجھا برکس برکس کر رہے تھے مجھے برکس میں لے لو برکس میں لے لو رشیا کا سپورٹ چاہیے ہوتا ان کو چائنا کا سپورٹ ہالگے چائنا بھی بولا بھٹک سائدہ بولا شہباز اب یہ جو ہے اگر یہ بیلروس سے اچھی وہ بنا لیتے تو پھر فائدہ نہیں جاتا مجھے نہیں لگتا کہ بیلروس سے کوئی فائدہ ہوتا برکس کو لے کے برکس کو لے کے نہیں روس سے کلوز ہونے کے لیے پھر اس کے بعد برکس کی بات آ جاتا ہے ہاں اگر بیلروس کے دیکھیں جب پوٹن نے اپنی نیوکلیر مسائلز ڈالی تھیں فرس کنٹری چوز اس بیلروس ان کے ایسے رشتے ہیں کہ بیلروس میں رشیا کے نیوکلیر اسیٹس ہیں دیکھو پرابلم کیا ہوتی ہے فروڈیوسر بھائی یہ آپ کی مجبوری ہے کشمیر بولنا ورنہ لوگ بولیں گے کہ بیلروس کا پریسیڈنٹ آیا دل میک ہم لک لیک ڈالنڈ ٹرمپ یہ پاکستانی قوم میں خاص منٹل ڈیزیز ہے کہ جو بھی آ جاتا اس کو ایسا بنا دیتے ہیں بڑا بیلروس کا پریسیڈنٹ آیا کسی پاکستانی کو یہ نہیں پتا کہ بیلروس ہے کہاں پہ بیلروس کا پریسیڈنٹ آیا تھا چھوٹی موٹی بات ہے بیلروس کا صدر آیا تھا بیلروس کا صدر آیا تھا ایک ایکو سسٹم کریئٹ ہوتا ہے کہ ایسے جیسے پتا نہیں ٹرمپ بھی آ گیا ہے ان کے آن ٹھیک ہے اب then they will build it up 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 پھر وہ پس کر کے پورا گبارہ کلاپس ہو جائے گا پھر وہ بولیں گے کہ ہمارے ساتھ ساجیش ہو گئی یہ دیکھو this is the problem وہ کتنا کچھ آپ کو ایک اور بات پتا ہے اب یہ جا کے بول رہے ہیں کہ بشرا بی بی اور امین علی گنڈاپور گنڈاپور وہ ہے خائبر پکتل با کا چیف منسٹر اب آپچارک بیانی آ رہے ہیں ٹیلی ویجن پہ کیوں بھاگ گئے اب بھاگے نہیں بھاگے مجھے نہیں پتا بیکاوز ہم نے کل کیا بولا تھا کہ پاکستان میں سب جھوٹ بولتے ہیں میں نے یہی بولا تھا ٹی سی ڈی میں پاکستان میں سب جھوٹ بولتے ہیں سب سرکار ان کی جھوٹی فوج ان کی جھوٹی منتری ان کے جھوٹے سنتری ان کے جھوٹے جرنائل ان کے جھوٹے پولٹیکل پارٹیز ان کی جھوٹی یار کتنے بندے مرے ہیں اس میں جھوٹ بولتے ہیں آج پی ٹی آئی کہا تھا سر کی بارہ لوگ مار دیا ہمارے اب دیکھو ہو سکتا ہے بارہ لوگ مار دیا ہوں پی ٹی آئی کو غلط نہیں بول رہا اگر بارہ مرے ہیں تو مینسٹری میڈیا بارہ کا فگر کیوں نہیں دے رہا مینسٹری میڈیا کچھ فگر دے رہا ہے پی ٹی آئی وہی تو کہہ رہا ہوں اب جب نہ ہم پی ٹی آئی والوں سے ہماری بات چیت ہے نہ ہماری پاکستانی میڈیا سے بات چیت ہے کہ ہم ویریفائی کریں کہ کتنے مرے یہ موتوں میں بھی جھوٹ بولتے ہیں سر انہوں نے بیلا کیمپا ٹیک میں جھوٹ بول دیا انہوں نے بولا نا حکال نے بی ای لے کی میڈیا بھینگ نے کہ جو ہے ہم نے چائے پی لو تم چائے تو پی رہا سر چائے بالکل وہ ہو جائے گی بلکل پروڈوسر ایک سو تیس مارنے کا فگر حکال نے دیا انہوں نے بولا نہیں نہیں جی سو ایک سو دو ایک سو تیس ایک سو تیس ایک سو تیس ایک سو کلنگ اف ہنڈرڈ ان تھری is acceptable but ہنڈرڈ ان تھرٹی is not what fools یار مطلب پتہ نہیں کیا ہے anyway تو یہ وہاں پہ آپ نے بولا نا پاکستان پر پروڈوسر اراجتہ چل نہیں ہے بھئی ایسا ہے کہ وہاں پہ پورا معاملہ بلک کر دیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں فکر بھی ہے کہ یار اس سے ایمپریشن کیا جائے گا گلوبل کمیونٹی میں اس سے باتیں کیا ہوں گی اچھا پاکستانی ایسے چھاتی پر لگاتے ہیں بات کی اب انویسمنٹ کون کرے گا پہلے کون کر رہا تھا تمہارے یہاں بے انویسمنٹ یہ تو ایسے بول رہا ہے جیسے امریکن ایکسپریس نے بولا کہ اپنا گلوبل آفیس ہم کراچی شفٹ کر رہا ہے یہ اتنا کونفیڈنس ہے پاکستانیوں میں پتہ نہیں کون سمال پھوکتے ہیں کہتے ہیں کہ اب انویسمنٹ نہیں آئے گی تو کل کونسی آ رہی تھی بھائی سنو یہ ایک آئی تو تھی اس کو بھی پیٹ ماری رہے روچ سی پیک کو سی پیک اور وہ یار دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک زمانہ تھا جب پاکستان سے نا سنگپور ایئرلائنز ایمیریٹس کئی ایل ایم یہ جتنے بھی بڑے بڑے ایئرلائن تھے ان کے آفیسز تھے بھائی پراپر ان کے دفتر تھے پاکستان میں آئی ڈونٹ نو کہاں پہ تھے اسلام آباد میں تھے کراچی میں تھے ایک زمانے میں کراچی used to be the capital of پاکستان تو ہو سکتا ہے کراچی میں ہوں but I could be mistaken ہو سکتا ہے میں غلط بول رہا ہوں مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک سے لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں یہ بڑے بڑے دفتر ہوا کرتے تھے ایئرلائنز کے کمپنی ہوا کرتی تھی سب بھاگ گئی پاکستان سے ڈر کے بار سول ہو جائیں گے سر ایک میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں ساری but ایک میں نے ویڈیو دیکھا کل پی ٹی آئی کے کسی یوزر نے پی ٹی آئی نہیں ڈالا آئے تھے کہ ایک بندہ ہے وہ کنٹینر پہ چڑھ کے نماز پڑھ رہا تھا رینجر والا آیا دو تین چڑھے پہلے رکے پھر ایک آیا اس کو لات ماری کنٹینر پہ گرایا پھر دیکھا نہیں پھر دوبارہ اس کو مارا دھکا اور سیدھے کنٹینر سے نیچے ختم ختم ہے کہ نہیں یہ تو نئی آئیڈیا ہے لیکن سیدھے کافی ہائٹ کا کنٹینر سیدھا مارا اور نیچے یہ پاکستان کے حالات پاکستان میں نماز پڑھ رہا تھا کنٹینر پہ بیٹھ کے پاکستانی رینجر کے ایک سولجر نے اس کو لات ماری اور وہاں سے گر گیا مجھے ایک بات سمجھ بھی نہیں آتی دیکھو کوئی بھی انسان پوجہ کر رہا ہے اپنی نماز پڑھ رہا ہے پریئر کر رہا ہے کوئی بھی کسی بھی دھرم کہو اس کے بیچ میں اس کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہیے اب یہی چیز دلی میں ہوئی تھی جہاں سڑک کے بیچ میں نماز پڑھ رہے تھے بس یہی کھانے کرنا چاہتا ہے اور دلی پولیس والا نے جب لات ماری تو بولا کہ ایسا ہے اسلام خطرے میں ہے اور مسلمانوں کے ساتھ یہ اور یہاں پہ کنٹینر پہ لات مار کے اوپر سے نیچے گرا دیا پتہ نہیں وہ زندہ ہے مر گیا ہاتھ پیار تو ٹوٹے ہوں گے کنٹینر اس وائٹھائے بھائی ہے نا اور ایسا نہیں کہ اس نے جمپ کرا کہ گھٹنے پہ جو رہا ہے اب لات ماری ہوگا تو کیسے بھی گرا ہوگا اس کا ویڈیو ڈالا ہے انہوں نے ہاں پی ٹی آئی نے ڈالا ہے پی ٹی آئی نے ویڈیو ڈالا ہے اب دیکھو نا یہ یہاں پہ دونوں جگہ سلک گھیری گئی کنٹینر بھی سلک گھیر کے بنایا گیا آپ نے کنٹینر ڈالا آپ نے سلک گھیر لی آپ نے بلوک کر دی سلک رائٹ انڈیا میں بھی نماز سلک پہ گھیر رہے پڑھ رہے تھے میں اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ لات ماری اچھا کرا برا کرا بٹ وہی چیز ہے کہ وہی چیز اگر بھارت میں ہو گئی تو دنیا میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا یہ ہو رہا پورا گانا بھارت میں گائے جائے گا پورا ٹھیک ہے اس طرح پورا لیکن وہی چیز پاکستان میں ہوئی کوئی دکت نہیں یہ ویرودہ بحاظ ہے اور یہ دوگلاپن ہے سر رات میں جو ویجوالز آئے ہیں پی ٹی آئی کے یوجرز نے ڈالے مطلب پی ٹی آئی کے ورکرز پی ٹی آئی نے کھڑ ڈالے ہیں سر لگاتار گولی باری وہ پیلیٹ گن ہے یا نارمل گن وہ تو آپ کلیرلی بتا سکتے ہیں سر سون کے زیادہ لیکن جو دھوان اور جس طریقے سی پی ٹی آئی اب آپ بول رہے تھے کہ وہ گنڈا پور اور بشرا بی بی بھاگ گئے میں نہیں بول رہا یہ پاکستان کا منطری کلیم کر رہا ہے ہاں مطلب آپ بتا رہے تھے مجھے میں نے یہ پڑھی نہیں میں نے یہ دیکھا لوگ کس طریقے سے بھاگ رہے تھے مطلب وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے میں کہنا آپ انڈیا میں اگر کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے اور ہم لوگ کہاں سے ایک موقع ملتا ہے ایک اچھا پروٹیسٹ چلتا ہے بہت سارے ایسے پروٹیسٹ ہیں جس نے کیا سے کیا بدل دیا دلی میں تو سرکار بنا دی ایک پروٹیسٹ نے نہیں بالکل ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں عمران خان کو جو جیل میں رکھا ہے وہ گلت رکھا ہے پہلی بات تو وہ جانبوچ کے پولٹیکل وکٹیمائزیشن ہو رہا ہے لیکن لیکن ایک اور بات بولنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو میری یہ بات اچھی نہ لگے پروڈیسر میں آپ کو یہ بات بتاؤں یہ بات بھی سچ ہے یہ بات بھی سچ ہے کہ عمران خان جس حالات میں ہے وہ اس حالات میں سپرسٹار ہے آپ کو بتاتا ہوں شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا نواز شریف اس کو نپٹا دیا جیل میں ڈال دیا ٹھیک ہے یہ قوم ہے جو اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے ان کی پاکستانیوں کی فطرت ہے یہ کینیبلسٹک ان کے ان کی فطرت کینیبلسٹک ہے اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں یہی عمران خان جب قریب پونے چار ساڑھے تین پونے چار سال پردان منتری رہا اس کو ڈیلی گالی دیتی تھی یہی پاکستانی کو میمز وائرل کرتی تھی اتنا وہ بچہ گانا گا رہا ہے وہ کی یہ ہے وہ ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے پہ گانا بنا دیا انہوں نے یہ عمران خان کو گالیاں دے رہی تھی لیکن سر میں ایک چیز سوری آپ کو انٹرک کر رہا ہوں میں بھول جاؤں گا پہلے بھول لیجے سر ٹیک ہے میں اس لئے میں بتا رہا ہوں کی بات یہ ہے نا کہ اب عمران خان یہ ایک ریولوشنری فگر بن گیا جی تو لوگ اس کے پیچھے جھنڈا لے کے گھوم رہے ہیں کہ عمران عمران کو کچھ ہوا ہم اپنی جان دے دیں گے بچوں کے جان جذباتی لوگ ہیں اور جذباتی لوگوں میں کبھی اکل نہیں ہوتی بہت کم کیسز ہیں کہ قوم جذباتی بھی ہے اور انٹیلیجنٹ بھی ہے ہوتا ہے لیکن وہ رہ رہ ہیں جیسے کچھ کمیونٹیز ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جذباتی بھی ہیں اور انٹیلیجنٹ بھی ہیں وہ کمیونٹیز میں پاکستانی شامل نہیں ہیں یہ بیل ہیں ٹھیک ہے یہ صرف جذباتی ہیں تو ہم یہ کر دیں گے عمران خان کے لئے جان دے دیں گے کل یہی عمران خان میں آپ کو بتا رہا ہوں پردھان منتری بن گیا ان کی کیا امید ہے پتا ہے عمران خان جیسے ہی پردھان منتری بنے گا آٹے کا دام صرف دس پرسنٹ رہ جائے گا نبی پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ ان کی یہ امید ہے ان کی عمران خان سے وہ امید ہے وہ کام کرنے کی جو عمران خان دس اگر بیٹھ جائیں دس عمران خان نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اپنے دماغ میں عمران خان کو خدا بنا دیا اور خدا تو کچھ بھی کر سکتا ہے جب میں نے آپ کو خدا بنا ہی دیا بارش ڈن دھوپ ڈن سردی اپنے دماغ میں لوگوں نے بولا کہ جیسے پرانے پروفٹ چلتے آئے تھے پیسے پرانے ان نبیوں کی لسٹ میں ایک اور ہے ایسے سے پاکستانی بول رہا ہے جو بلیسفمی کے چکر میں مر جائے گا کوئی لیکن عمران خان کے لئے بول رہا ہے تو ابھی بچا ہوا ہے ایسے سے ڈائلوگ مارتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ پوری مسلم امہ کا لیڈر ہے یہ پوری مسلم امہ کا لیڈر ہے اور ایسا کوئی نہیں ہے کہ اگر یہ سامنے چلا جائے اگر عمران خان سامنے چلا جائے تو ڈانالڈ ٹرمپ کے جو پیر ہیں وہ کانپنے لگ جائیں گے اور یہ بہت الگ لیول کا آدمی ہے اور یہ سب انہوں نے کیا ہوا ہے کانپ پر ٹانگ جاتی ہیں کانپ پر ٹانگ جاتی ہیں یہ سب پاکستانیوں نے کر کے نا نپیندر اتنا پروڈیوسر کا نام نپیندر ہے جو کانپ لوگ کمنٹس میں بول رہے تھے کہ پروڈیوسر پروڈیوسر بول رہے ہیں نپیندر کا مطلب کیا ہوتا ہے سر کینگ آف کنگ راجہوں کا راجہ پرابو کینگ آف کنگ آپ کینگ آف کنگ اور آپ اچھا بتا دو اپنے بارے میں کہاں کے رہنے والے ہو بھئی سر آزمگاڑ اتر پردیش آزمگاڑ اتر پردیش جی ویری گوڈ اور مشرہ جی سلطانپور کے مشرہ سلطانپور کے بٹوئی ہے دونوں میں مشرہ سلطانپور کے سب کچھ دلی میں پڑھائی سب کچھ کیا ہم آزمگاڑ کے ہیں پوری پڑھائی لکھائی بلیہ میں کی بھاگی بلیہ بھاگی بلیہ بھاگی بلیہ ہاں سر اب بھائی تو کہاں تھا یارمہ تو بولی گیا اس کو خدا بنا دیا ہے اس کو خدا بنا دیا اب اس سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ کیونکہ تو خدا ہے تو ایسے مانا کی کل عمران خان چھوٹ گیا عمران خان چھوٹ گیا مانا کی عمران خان کو گدی پہ بیٹھا دیا مانا کی عمران خان کے پاس ایبسولوٹ مجورٹی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان کی ایبسولوٹ مجورٹی ہے مانا کی عمران خان کے پاس سارا سپورٹ ہے مانا کی فوج نے بولا ہے کہ ہم بیریکس آج کے بعد ہم دخل اندازی نہیں کریں گے تم لوگوں کو جو پولیٹکس کرنی ہے کرو نہیں کرنی بھاڑ میں جاؤ ہمارا کام ہے سردن سمالنا ہمارا کام ہے بھارت سے لڑنا ہمارا کام ہے جہاد لڑنا ہمارا کام پولیٹکس ہے ہی نہیں آئی ایس آئی کے پولیٹیکل سیلٹ کو ہم ڈیسمنٹل کر رہے ہیں آئی ایس آئی صرف فورن انٹیلیجنس دیکھے گی ڈومسٹک انٹیلیجنس انٹیلیجنس بیورو دیکھے گی یہ سارا کا سارا ہو جاتا ہے پرفیکٹ پاکستان ایک پرفیکٹ پاکستان ٹھیک ہے میں تب کہہ رہا ہوں تب عمران کھان کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان پاکستان is at a point of no return یہ واپس نہیں یہ جس یا تو کوئی بہت جادو ہو جائے اور انسان جادو نہیں کرتے جادو فرشتے کرتے ہیں سر مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے مطلب یہ لگاتار ہم بھی سنتے رہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کو لے کہا جاتا ہے کہ جنگ قدے جیتی نہیں اور چناؤ قدے ہاریا نے الیکشن قدے ہاریا نے الیکشن قدے ہاریا نے چلی میں چناؤ بول دیا تھا سر لیکن مجھے ایسا لگتا ہے سر عمران کھان والے معاملے میں پاکستانی فوج فیل ہوئی ہے اگر وہ لوگ مائنسیٹی سمجھ لیتے اور عمران کھان کو پانچ سال پورا کرنے دیتے تو کیا جا عمران کھان اتنا بڑا ہوتا عمران کھان کو اگر پانچ سال پورا کرنے دیتے عمران کھان الیکشن ہارے جاتا بری طریقے سے بری طریقے سے کیونکہ عمران کھان دیکھئے عمران کھان یہ کہہ رہے ہیں بینظیر انکم سکیم ہے فلانا ڈمکا یہ جو بھی بولتے ہیں پاکستانی ان سب سے کچھ نہیں پاکستان کو چاہیے سرجری پاکستان کو چاہیے ہارڈکور کیمو تھرپی یہ بینڈیڈ لگا کے پاکستان کو چلانے والا اور یہ آپ کہہ رہے ہو فوج نے مسریڈ کرا امران کھان کو چھوڑ دو نا عمران کھان تو فوج کی وہ تو خارڈکور آئیس آئی کی پیدائش ہے باقی سارے کے سارے جو ہیں یہ سارے کے سارے فوج کی پیدائش ہیں بھائی جب یہ ہیں فوج کی پیدائش تو فوج نے تب مسریڈ کرا پاکستان آرمی کا ایک ٹریڈیشن ہے کہ جس نیتا کو وہ بناتے ہیں جس پولیٹیشن کو بناتے ہیں اس کو مسریڈ کرتے ہیں پھر اس کو جیل میں ڈالتے ہیں اس کا قتل کروا دیتے ہیں یہ پاکستان میں ریپیٹ ہوتی رہے گی پر پاکستانی فوج کو اتنی عقل نہیں آئی کہ تم اتنی بار فیل ہو چکے ہو پولیٹکس میں اتنی بار پولیٹکس میں فیل ہو چکے ہو مطبع یہ مہارہ تو غلط ہو گیا سر نہیں الیکشن جتوا دیتے ہیں پھر وہ معاملہ ان کا فیل ہو جاتا ہے تو پاکستانی فوج کو یہ پولیٹکس میں پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ اتنی بار فیل ہو چکے ہیں تو کچھ آتمنتھن ہو کچھ سیلف ریلیزیشن ہو کچھ سیلف انیلیسس ہو یہ فیلڈ تو خیر ان کے لئے فوج بھی نہیں ہے ہر جنگ آر چکے ہیں تو پھر جنگ قدی جیتی نہیں الیکشن قدی آرہے نہیں یہ سچ ہے الیکشن قدی آرہے نہیں لیکن انہی کا جتائے ہوا کینڈیڈیٹ انہی کو دھوکہ دیتا ہے یہ رسم چلی آرہی ہے پروڈوسر ابھی ہمیں نا ٹی سی ڈی ہندی بھی ریکارڈ کرنی ہیں چیز سر چلتے ہیں کل ملتے ہیں آپ سے جہند جن میں سب سے زیادہ ہائلائٹ یہ ہے جو ابھی پی ڈی آئی نے درنا دیا تھا کیونکہ ابھی درنا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور گولیاں چلی ہیں سیدھی جس میں تو کوئی شک نہیں ہے میڈیا بھی بتاتا ہے لیکن کتنے مرے ہیں مینسٹریم میڈیا جو ہے وہ تو بتا نہیں سکتا اصل فگر کتنے ہیں وہ تو دو تین بتاتے ہیں لیکن اگر دوسرے سورسز سے دیکھیں سوشل میڈیا سے دیکھیں پی ڈی آئی کے ساپ سے دیکھیں تو وہ تقریباً سو سے زیادہ ہیں جو مرے ہیں تو زخمی تو اس سے بھی زیادہ ہیں تو کیونکہ گولیاں سیدھی چلی ہیں یہ نہیں ہے ربڑ کی گولیاں اصلی گولیاں چلی ہیں تو وہاں سے پھر جو ہے وہ اصل میں عمران خان کے علاوہ نہ کوئی بھی پارٹی میں مخلص لیڈر نہیں ہے پی ڈی آئی کی سیدھی بتاتوں کا بات تو علی امیر گنڈاپور جو ہے اس نے بھی اقسم کا بیچ میں دکھا دے دیا باگ گیا باگ گیا ہے واقعی باگ گیا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ باگ گیا ہے وہ واقعی باگ گیا ہے اس نے بیچرا بی بی کو بھی جو ہے زبردستی بگا کر لے کے گیا وہ تو نہیں جانا چاہتی تھی لیکن ان کو زبردستی بگا کر لے گیا یہ میرے الفاظ نہیں ہے یہ دو تین جو ہے وہ نیوز انٹرم جو مین ہے وہ بتا رہے تھے ایک تو حامد میر ہے ایک جو ہے وہ مخدوم شاہبودین ہے حضر کسی کو کوئی شک ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے یہ جو بھی ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے یہ گولیاں جو چلائی گئی ہیں یہ آنے والے وقت میں باری پاڑ سکتی ہیں کہتا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب درنا دیا گیا تھا اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ تنظیموں کے ساتھ مل جاتے ہیں جب وہ جس آٹ ہو جاتے ہیں نا جب وہ دل چھوڑ جاتے ہیں تب وہ کسی پارٹی کا جنون جو سوار ہوتا ہے نا کسی پر اس پر اگر جو ہے پی ٹی آئی کا جنون سوار ہے پی ٹی آئی اے والوں نے اب دوخہ دے دیا لیڈرشپ نے کہ وہ باگ گئے اور کارکون وہاں پر مارے کارکون واقعی جنونی تھے وہ ادھر کھڑے رہے انہوں نے گولیاں بھی کھائیں وہ نہیں باگے جب انہوں نے دیکھا کہ لیڈرشپ ہی نہیں ہے کوئی تب وہ وہاں سے نکلے نہیں تو وہ تو درنا نہیں چھوڑنے والے تھے لیکن یہ ہے کہ کارکون جنونی تھے ابھی وہ کارکون جن کا دل ٹوٹ گئے ہیں جو فل پی ٹی آئی کے ساتھ تھے ان کی قیادت نے جو ہے وہ ان کے جو لیڈر تھے جو علی امین گھڈا پور کی صورت میں تھے تو وہ چھوڑ کے باگ گیا تو اب وہ دل چھوڑیں گے اب وہ کسی پارٹی کی طرف نہیں جائیں گی یا تو وہ آدھے یہ حمد میر نے کہا ہے وہ آدھے گھر بیٹھ جائیں گے یا پھر وہ آدھے ایسی تنظیموں کے ساتھ مل جائیں گے جو کیسے آر اٹھائیں گی مثال کے طور پر ٹی ٹی پی تو وہ کسی تنظیموں کے ساتھ ملیں گے وہ اپنا بدلہ لینے آئیں گے یا کچھ ایسا کریں گے وہ یہی کہہ رہا تھا اس دن سے درے پاکستانی حکومت جب ایسا کبھی ہو ایک یا دو پرسنٹ بھی اگر تنظیموں کے ساتھ مل گے تو پاکستان کا بیڑا غرب ہو جائے گا تو یہ گولیاں نہیں مارنی چاہیے تھی سیدھی سیدھی جو گولیاں مارنی ہیں اوپر سے قیادت کو جو پارٹی کے عدد داران تھے ان کو باگنا نہیں چاہیے تھا وہاں سے تو وہ بھی باگئے اوپر سے گولیاں بھی چال گئی کارکون بھی مار گئے تو درنا ہتم ہو گیا درنا پھر کس چیز کا رہ گیا تو بڑی افسوسنا خبر ہے یار کیونکہ پاکستانی عوام چاہے پولس کی مرے چاہے جو آئے رینجرز کی مرے چاہے فوج کی عام سپائی مرے چاہے عام وہاں کوئی کسی پارٹی کا کارکون ہو کوئی بھی بارٹی ہو میں یہ نہیں کہہ تک خالی پی ڈی آئی کوئی بارٹی ہو اس کا بھی مرے تو وہ پاکستانی ہیں پاکستانی ہی پاکستانیوں کو مار رہے ہیں ہمارے ہی سکورٹی والے جو ہیں وہ ہمیں مار رہے ہیں تو یہ چیز تو اچھی نہیں ہے نا اور وہ ہی کارکون جو ہیں وہ سکورٹی والوں کو مار رہے ہیں پکڑ پکڑ کے یہ بالکل جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ اچھی چیز نہیں ہے پاکستان کو دبانے والی چیز ہے یہ ہمارے لیے تو سارے ایک جیسے ہیں اب کچھ چاندٹولیں جو ہیں وہ اپنی اپنی سیٹیں بچانے کی خاطر سٹوٹی والوں کو اور عوام کو جو ہے آپس میں لڑوا دیا اور اب جو ہے وہ صرف اپنی اپنی سیٹیں بچانے کے لیے بھائی سطیفہ دے شباز شریف اب تو سطیفہ دینا بنتا ہے اتنے بندے مار کے سطیفہ دو گھر جاؤ باس کرو کرسی سب کو پیاری ہے حکومت جو ہے وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے پاکستانیوں کو مروہا رہا ہے ایک دوسرے کے ہتھ چڑھا کے تو وہ پورا مار اتجاج کرنے آئے ہیں ان کو کرنے دے جانے دے چھوڑے دے آپ کرنے دے نا کیا کر لیں گے وہ پہلے بھی تو عمران حان نے ایک سو چھویس دن ہم درنا دیا تھا وہ دی چھوڑ گیا پھر جب وہ سانعہ ہو گیا بشاور کا میرے حال میں تو ابھی بھی چھوڑ جاتے یار یہ حکومت ڈر گی تھی انہوں نے سیدھے فائر کروا دیئے ابھی جو ہے وہ حالات ہو سکتا ہے کہ بگڑ بھی جائیں ہو سکتا ہے کہ ختم بھی ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ یہ چاند لوگ مل جائیں کسی تنظیموں کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا پھر بیرا غرق ہو جائے گا مسلمانوں کا یہ حمدویر کا کہنا ہے بلکل میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ جب دل ٹوٹا ہے تو پھر وہ کسی تنظیم کو اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے رہے کیونکہ ان کو کسی پارٹی سے لینا دینا نہیں ہوگا کسی کے لیے وہ ہم دردی نہیں رکھیں گے نفرت پیدا ہو جائے گی کیونکہ باقی پارٹیوں سے تو نفرت کرتے تھے تو اب پی ڈی ایسے بھی نفرت کریں گے کیونکہ ان کے لیڈر جو ہیں باگ گئے تھے اس وقت اس کے بعد جو نماز پڑھ رہا تھا کنٹینر پہ وہ تو ختم ہی ہو گیا میرے کام مرگی ہے وہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے دعا مانگ رہا تھا وہ اس کو نیچے پھینک دیا یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا میں کہتا ہوں کہ واقعی یہ بات ریلیٹیبل ہے اس کے ساتھ انڈیا میں جو دمارا گیا تھا وہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کو سروڑ پہ وہاں پہ بڑا سارا انہوں نے شور کیا یہ کھو جی یہ کر دیا وہ کھو جی اب یہاں پہ کوئی بھی نہیں کچھ کہتا افسوس تو بھائی ہے بات ان کے بھی ٹھیک ہے کہ کوئی بھی دارمی کام کر رہا ہے اپنا دارمی کبادت کر رہا ہے اپنی کوئی بھی ہو اس کو اس وقت میں چھیڑنا چاہیے اس کو کر لینے دیں یہ بات میں بات ہوتی ہے تو دونہ طرف ہی غلط ہوا تو باقی جو پہلے بیوز انہوں نے چلائی ہیں تھوڑی بہت برکس کھولے کے یا ان کی بیشتی کر رہے ہیں بیلاروز کا جو آیا تھا پرائم نیسٹر اس کے رلیڈڈ اپ جو ہے سمیر بھائی بھی بتائیں گے یہ کہیں گے پھر سارا کونچھیں بتا دیا بیلاروز کے واقعی پرائم نیسٹر آئے ہیں اور ان کے ساتھ باقی پاکستان آرمی نے بہت اچھے سے ان کا استقبال کی اپریڈ ہوئی رہا ہوئی ہے سارا کچھ ہوئے ہیں لیکن پاکستانی میڈیا کے مطابق تو بڑی اچھی ڈیلے ہونی ہیں ان کے ساتھ جی کہ ہمارے علاج جو ہیں وہ بیلاروسیو ہیں اس کے ساتھ بڑے سٹرونگ ہونے جا رہے ہیں لیکن جو چیز یہ انٹر کر دیتے ہیں یہ بڑا حراب کام کرتے ہیں پچھلے دنوں جب ایران کے آئے تھے تو ان کے ساتھ بھی صدر آئے تھے ایران کے شاہد تو ان سے بھی یہی ڈیوان کی تھی انہوں نے بھی بسنا اس چیز کے اوپر مدہ اس کشمیر والے مدہ کے اوپر انہوں نے بات ہی نہیں کیا ایسے انہوں نے ٹوٹل پورا کر دیا تیو وردگان سے کہا اس نے بھی ٹوٹل پورا کر دیا یہ کام نہیں چلے گا کیونکہ لیڈرچو ہوتے ہیں وہ اپنی پالیسیز دے کر آتے ہیں آپ اپنے ملک کی بات کریں اپنے ملک کے ساتھ آپ کے اچھے حالات ہو جائیں اس حالات میں اگر کوئی کنٹری انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوئے تو یہ سمجھنے کہ ایک بہت بڑی آفر ہے یہ بہت بڑا ایک ایسا چانس ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ لے لینا چاہیے حالانکہ اس کنڈیشن میں تو پاکستان کے اپنے جو بزرس لین میرے حیال میں وہ بھی اعتماد کرنے کے لیے اگر ہی نہیں ہوں گے ابھی جو حالات ریسیمٹی چاہ رہے ہیں دوسری نیوز انہوں نے جو دی ہیں وہ اس بارے میں ہمیں کچھ خاص پتہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں میجر صاحب کے سری لنکا نہ آئی ہیں سری لنکا کے ٹیم آئی ہے اور وہ واپس چلی گی ہے اور جب انہوں نے حالات دیکھیں یہاں پہ اتجاج بغیرہ ہو رہے ہیں یہاں پہ پورا امن حالات نہیں ہے تو وہ دھر کے ہمارے واپس چلے گی اپنی جال بچانے کے لیے پہلے دو آزار نو میں کہی ان کے اوپر حملہ ہو چکا تھا یہ کہ دفعہ تونہی چیزوں کو زہری بات ہے باسک میں انہوں نے یاد رکھا ہوئے اس بارے میں نہیں پتا کہ سری لنکا ٹیم آئی ہے یا واپس گئی ہے نہیں گئی لیکن یہ پتہ ہے کہ اتجاج ہو رہے ہیں یہاں پہ حالات واقعی کافی زیادہ حراب ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی بڑھا ہوئے ہیں اور جو نماز پڑھنے والے بھائی صاحب تھے ان کو جب کنٹینر کے اوپر سے پھینکے تو وہ سر کے بال گرائے بلدہ تو اس کا سر لگیا زمین پر جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ کی تھی اور اس کی ڈیک تو بھی تھی اس کی بعد میں وہ دو چار پکتون بھائی تھی انہوں نے گاڑی میں اس کی لاش رکھی تو اس کا آئی ڈی کارڈ نکال کے بقائدہ کلک بنایا اور اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہی یہ بندے کا نام ہے یہ بندے کا اڈریس ہے یہ جس کسی کا بھی کچھ لگتا ہے یا کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اس بندے کو پیچانے اور اس کی جو لاش ہے اس کی جو باڈی ہے وہ ہم سے رسیل کر لیں وہاں پہ عورتیں جو ہیں ان بچاریوں کو بالوں سے پکڑ کر میں نے دیکھا ہے پولیس والے گسیٹ رہے تھے اور گاڑیوں میں علاقے لیڈیس پولیس ساتھ ہونے کا باوجود بھی جب زہری سی بات ہے سیکیورٹی ادارے جو ہوتے ہیں ان کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے تو پھر ان کے لیے کوئی لیمٹس نہیں رہ جاتی کہ آپ نے عوام کو کیسے ڈیل کر لیں فری ہینڈ میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی مرضی ہے جیسے مرضی ڈیل کرو پھر انہوں نے گسیٹ گسیٹ کے لوگوں کو گاڑیوں میں ڈالا ہے اور نہیں دیکھا کوئی مر رہے ہے کوئی جی رہے ہے کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے ایک فیملی بیچاری وہ عمرہ کر کے آئے ہیں وہ ساری کی ساری ان کے ساتھ لیڈیس تھیں ایک دو جہنس تھے تو وہ پوری گاڑی روک لی ہے انہوں نے اپنے پاسپورٹ دکھائیں اپنے ویزے دکھائیں کہ بھئی ہم عمرے سے آئیں نئی بات مانی پوری فیملی اٹھا کے وہ لے گئیں پوری فیملی کو جا کے جل میں بند کر دیا تو یہ چیزیں اپنے ہی ملک میں جب ایسا ہوگا کہ بندہ اپنی آپ کو safe feel نہ کرے یا اس طرح کی چیزیں جب دیکھنے کے لیے ملیں گی تو پھر پاکستان میں کوئی اور انویسٹر کیسے آ سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سکوٹی والوں نے فتہ گارلی ہے یہ جو کو اور مبارک بات ہے پاکستانیوں کے لیے لیکن یہ ہے کہ مبارک تو دینی بنتی ہے مبارک بھی دیں اور سیلیبریٹ بھی کریں کیونکہ سیلیبریشن بنتی ہے آپ کی آنے واری نسلیں آپ کی اپی پیوی تھسنی ہیں کیونکہ سیٹویشن جس طرح کی چیز مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ اچھی ہوگا لیکن اب وام کو اس طرح مطلب مارا جائے گا اور انسانیت کی توہین کی جائے گی کہ سسٹم تو وڑ گیا مطلب سارا وانو کیا بروسہ کرے گی امام جو بائر لوگ رہ رہے ہیں پاکستانی وہ اپنی فیملیز لے کے نکل گئے ہیں وہ خوش قسمت ہے کہ یہاں سے اس عذاب سے نکل گئے ہیں کیونکہ آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے آئے دن کسی نہ کسی کو ضلیل کیا جاتا ہے کبھی کسی لڑکی کو کبھی کسی عورت کو کبھی کسی مرد کو کسی چیز کے لیے کیا جاتا ہے اور وہ بے گناہ ہوتے ہیں اور اس میں راکھ لیے جاتے ہیں اور پھر سسٹم اس کا پورا ساتھ دیتا ہے کہ اس کو ضلیل کیا جائے بد فیملی تو یہ سسٹم ہوتا ہے یہاں پہ پارٹی بازی اگر چل رہی ہے پی ٹی آئی کو لے کر چل رہا ہے وہ سارا سر پر تو گورنمنٹ جو ہے اس کو لاؤ کرے آو جی آ کے درمہ دو پرامن جو وہ کہہ رہے کریں گے تو پرامن کرنے دو انہیں آنے دو وہاں پہ رکیں گے کوئی سڑکیں بلاگ نہیں کرنی تھی کوئی کچھ نہیں کرنا تھا ہاں اجہوم ہونا تھا وہ انہیں اس چیز کا ڈر تھا کہ ماں پہ اجہوم ہوگا اجہوم ہوگا اجہوم ہوگی وہ فورس کریں گے ابھی تو رکاوٹوں کے وجہ سے پنجاب نہیں گیا تو مطلب وہ اگر نا رکاوٹیں لگا تھے لوگ کہتے ہیں لوگ بڑے کہہ رہے ہیں پنجاب نہیں گیا پنجاب کا چپا چپا باند کیا ہوا تھا اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم ادھر نہیں جا سکتے ادھر بھی نہیں جا سکتے چپا چپا رکا ہوا تھا اور چار پانچ مندوں سے تو وہ نہیں جو چار پانچ نکلتے تھے ان کو پکڑ لیتے تھے وہ جو پشاور سے آیا جلسہ ادھر ازاد کشمیر سے ملایا ادھر بروچستان کا بھی تھا ساتھ میں اور دوسرا بھی تھا وہ جو آیا اب اس کے ساتھ قومت ہی وہاں پہ کی کیونکہ سی ایم تھا وہاں کا تو وہاں پہ رکاپڈے نہیں تھی وہاں پہ پورا جلسہ تیار ہوا مطلب کہ پورا کراؤڈ تیار ہوا اس کے بعد وہ سارے آگے چلے تھے تو پھر وہ رکاپڈے دھوڑ کر دے آئے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی پنجاب نکلا پنجاب کو اگر یقین کرے ہیں ازاد رکھ دینا وہ آدھر پنجاب پہنچ جانا تھا ادھر بلکو رکھڈے کی بات نہیں کر رہا میں تو کر رہا تھا کہ یار چلو وہ مسئلہ جو ہے وہ پیار محبت سے resolve ہوتا وہ کوئی ڈیٹھ دیتی کوئی مجھے بھولتی کہ ہم سے نہیں ہو رہا ہو لی کوئی مجھے اپنی شیٹ چھوڑنا نہیں چاہ رہے بندے جو وہاں پہ اگردار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی دبایا جائیں مارا جائیں ظلم جاتی کے ساتھ زبردستی کے ساتھ کیا جائے تو اس طرح کی زبردستی یار ان کو پیچھے ٹانے کے لیے شیلنگ کر سکتے ہیں ربٹ کی گولیاں جو ہے وہ آپ چلا سکتے ہیں اس سے کافی آتک جو ہے وہ چیز کنٹرول ہو جاتی ہے سیدھی گولیاں چلانے انہوں نے ربٹ کی گولیاں پہلے چلائی ہیں شیلنگ بھی کی ہے اس سے کوئی بات آنی ہے جب دیکھ رہے تھے کہ یہ جانے والے نہیں اڈیٹ ہو جگے ہیں سارے انہوں نے پھر سیدھی گولیاں چلائی ہیں یار وہ فائرنگ والی ویڈیو میں کنفرمیشن نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ وہ میں نے ساؤنڈ سنے بریس جس طرح نکل رہے تھے بھائی جنہوں کے اب بعد میں اس کو فیک رپورٹ کر دے ریا جائے جی اس میں خالی گولیاں تھی اور وہ سٹنٹ ٹائپ گولیاں تھی جو موویز میں اور ان چیزوں میں یوں ہوتی ہیں خالی فائر کی آباز آتی ہے اور گولی نہیں ہوتی اس میں آگے مطلب یہ اب اس کو بیان کو اس طرح بدلیں تو الگ بات ہے لیکن جو لوگ مرے ہیں بھائی وہ وہ آسے مر گئی ہیں کس طرح مر کے ان کو گولیاں لگی ہیں بھائی وہ فوٹوز وہ ویڈیوز وہ کلپ جو ہیں وہ آئے ہیں وہ جھوٹ بوڑ رہے ہیں پاکستانی علاج جو ہیں وہ بہت برے ہیں اور اگر کوئی اس کے اوپر بات لاب کرتا ہے جیسے میجر سر کر رہے تھے اپنے بیڈیو سر کے ساتھ بیٹھ کے تو بھائی اس میں کوئی دورائے نہیں ہے انہوں نے باتیں ٹھیک ہی ہیں اپنی جگہ پہ انہوں نے سب سے اچھا پوائنٹ جو بیان کیا وہ یہ ہی کیا کہ بھائی عمران خان آجے گا تو وہ کے لئے دس سال میں بھی اس ملک کو ہونڈ کرنے میں ناکام رہے گا ہاں ہونڈ کرے گا آئسہ آئسہ چیزیں ٹھیک ہوں گی لیکن عوام کے اوپر عوام جو چاہتی ہے عوام جو چاہتی ہے عوام چاہتی ہے کہ آج عمران خانہ ہے اور آج ہی سارا کوئی ٹھیک ہو یہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا یہ بات ٹھیک ہے پاکستانی عوام بڑی جدبازی ہے جدباز بھی ہے بہت زیادہ تو ان کو چاہیے کہ آج آج ہی سارا کوئی ٹھیک ہو یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہوتا وہ چاہتے ہیں کہ ایک سلاب کی طرح آئے ہیں اور ہر چیز بھاگے لے جائیں اور اٹنی انٹ اپنا جو ہے وہ بندہ جو ہے وہاں پر پٹھائیں اور سب کچھ ہم انشانتی ہے مووی نہیں چل دی کوئی جس پہ انڈ ہو گیا تو خسی خوشی رہنے لگا کوئی نا دائی ہے دین کیا نہیں تو بھئی یہ زندگی ہے اور انہوں نے اس چیز کو اس حساب سے گزارنا ہے بھئی ان کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کردے دیئے ہیں پتہ نہیں کس کس ملک کے ساتھ کونکورتی ڈیل کی ہوئی ہے کیا کیا ہوگا ہے سسٹم کو تو پہلے آپ انہیں سمالنا ہے کتنے سال اسے لائے لیں گے اس سسٹم کو سمال لیں اس کے بعد ریکووری والا سسٹم جو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہوں گی اگر آپ لوگ اس کا ساتھ دیں گے اسے موقع دیں گے آپ چاہتے ہیں نا چینج ہونا کہ اچھا بندہ آئے اور اچھا بندہ آئے قدار پہ رہے اور دوبارہ دوبارہ آجیے دو نمبر بندے اور کرپٹ بندے نہ آئے تو بھئی اس اچھے بندے کو آپ کو بار بار لانا پڑے گا اسے موقع دینا پڑے گا اور ہاں پانچ سال کی قومت سے پوری کرنے دے وہ پہلی بار دوارا کام ہوگا پانچ سال لیکن اگلے پانچ سال کچھ نہ کچھ جو پلان امپلیمنٹ کیوں گے وہ آگے بڑھیں گے اور چیزیں اسی طریقے ہوں گے لیکن ایک بات ہے یہ پانچ سال پورے کرنے دے دیتے نا اس کو عمران خان نے اس ٹائم جس نے اتارا تھا یہ نہیں جیتنا تھا پھر وہ ہیرو بنا دیا گیا ہے اگر پانچ سال پورے جیتے تو کبھی بنا جیتے تھے تو سبر کار لیتے ڈیٹھ سال ہو رہا گیا تھا یہ سارا کچھ نہ ابھی ہو رہا ہوتا بلکل جی اور ویڈیو اچھی تھی انکانداز اچھا تھا اور یہ جو کونسپٹ انہوں نے کیا ہے یہ بھی بہت اچھا تھا لیکن وہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے کیونکہ ڈریکٹ وے میں سٹریٹ وے عام سے بار طرح بھول جاتے ہیں اس میں بھول بھی جاتے ہیں اس کی طرح بیچ میں رہتے ہیں بات ہی کرو میں بھول جوں گا بیچ میں تو بہت اچھا تھا لیکن یہ ہے کہ یہ انداز اچھا تھا کیونکہ اس میں دوسرے لوگ ان کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں ان سے بھی باتلاک ہو سکتی ہے یہ ایک پورام کا ایک الگ عصہ میرے ہمیں ان فیوچر تیار کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک آئیڈیا جو ہے عوام کو دیا ویورز کو دیا ہے کہ یہ پسند کرتے ہیں تو ہم اس طرح فورکاست ہوئے آج میں اس طرح چیزیں ہیں وہ کریں گے یہ وزن پہ وہ نیکسٹ ایبلیمنٹ کر رہے ہو جائے ہیں بہرحال جی کیا اپینی ہے اس ویڈیو کے اوپر ٹرمیٹ سیکشن اوپن آپ کے لیے ان کے لیے ویڈیو کے لینک اور ہمارے دوسرے چینل کے لینک دسکرپشن میں موجود ہوگی بزنس پر اسپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر کیا رکھیے گا دوام یاد رکھیے گا تک تک اللہ حافظ پیچ